وہابی جو اب شور مچاتے ہیں کہ لبائک اللہمہ لبائک تو لبائک تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بولیں تو شرک ہو جائے گا تو جو شرک ہے وہ زندہ کے لیے بھی شرک ہے فوشدہ کے لیے بھی شرک ہے ظاہری حیات میں بھی بعد از ویسال بھی یعنی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائک کہنا اس سے شرک ہوتا ہے تو جب سرکار سامنے تھے پھر بھی لبائک کہنے سے شرک ہونا چاہیئے تھا کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اعبدو کا میں آپ کی عبادت کرتا ہوں کوئی بندہ یہ کہے اس وقت بھی شرک تھا آج بھی شرک ہے اس وقت لبائک جائز ہو اور اب ناجائز ہو تو پھر یہ قانون بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بعد از ویسال تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا قبل از ویسال ہو سکتا ہے یعنی قبل از ویسال تو لبائک جائز مانا جائے اور بعد از ویسال ناجائز مانا جائے تو یہ مطلب بنے گا کہ بعد از ویسال تو سرکار کو کہیں لبائک تو پھر سرکار اللہ کے شریک بنتے ہیں اور قبل از ویسال چونکہ سرکار کا بھی ویسال نہیں ہوا تو اب لبائک کہیں سرکار کو تو پھر جو ہے وہ شرک نہیں بنے گا تو یہ ایک الٹا نیا شرک کا طریقہ جو ہے وہ رہج ہو جائے گا کہ ان کے ذمہ لازم آئے گا کہ وہ شرک کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ہمارے اللہ کا نہ کوئی قبل از وصال شریک ہے نہ بعد از وصال شریک ہے دونوں صورتوں کے اندر اور وہ جو فرق کر رہے ہیں کہ بعد از وصال جو ہے وہ اگر لبیک کا ہوگے تو پھر تو شرک ہوگا قبل از وصال جو بخاری میں آئی شرک نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علوہیت کے لفظ قبل از وصال بول لیے جائے تو وہ جائز ہے حالانکہ وہ جائز تو اس بنیاد پر یعنی یہ اعتراض بالکل بے خبری کا نتیجہ ہے کہ اس کو تلبیہ قرار دے کر ماذا اللہ شرک قرار دینا اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ جو حوثی باغیوں کے حملے جب پہلی بار ہوئے تو انہوں نے لبیک یا خادم الحرمین کے جو جلوس نکالے تو خادم الحرمین کوئی ہر کھمبے کے ساتھ لٹکا ہوا نہیں تھا اور یہ جو بینر ہر کھمبے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا لبیک یا خادم الحرمین باقی حج کے ساتھ اس کی کوئی مشابت نہیں ہے کیونکہ وہ جو تلبیہ ہے اس کے لیے حیت مخصوص ہے مکان مخصوص ہے وردی مخصوص ہے اور یہ ہر جگہ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ارام ہو یا ارام نہ ہو عمرہ ہو یا عمرہ نہ ہو حج کا موسم ہو یا نہ ہو عرفات کا میدان ہو یا نہ ہو عرفات ہو یا ڈی چوک ہو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے اس اجازت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا سرکار کا فرمان ہے بخاری مسلم میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ جو کتاب اللہ میں وہ شرطیں لگاتے ہیں جو شرط نہیں ہے کتاب اللہ میں مَا کَانَ مِن شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَوَ بَاطِلٌ 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 وَإِن كَانَ مِعَتَ شَرْطٍ یہ سب حدیث ہے کہ جو قرآن میں شرط نہیں ہے اپنی طرف سے لگائے وہ سو بار بھی لگائے پھر بھی باطل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے